اپنی زندگی میں ہمیں پرشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں دوسرے لوگوں سے جلنا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اگر اپنی تعلیم باعث سال کی عمر میں مکمل کر لیتے ہیں مگر ان کو پائیں سال تک کوئی نوکری نہیں ملتی ہے تو ان کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ لوگ پچیس سال کی عمر میں کسی کمپنی کے سی ایو بن جاتے ہیں مگر پچاس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ کچھ لوگ ساٹھ سال یا پچاس سال تک کام کرنے کے بعد کسی کمپنی کے سی ایو بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ سو سال تک زندہ رہتے ہیں زندگی میں بہترین روزکار کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور کچھ لوگ بغیر روزکار کے بھی شادی کر چکے ہیں اور روزکار والوں سے کہیں زیادہ خوش نظر آتے ہیں جس طرح اوباما نے پچپن سال کی عمر میں لیٹیرمنٹ ہو گیا جبکہ ٹرمپ نے ستر سال کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کچھ لیجنڈ امتحان میں فیل ہونے پر بھی مسکرہ دیتے ہیں اور بعد میں بہت زیادہ محنت کر کے کمیابیاں حاصل کر لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایک نمبر کم آنے پر بھی رو دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کا فصلہ کھو دیتے ہیں زندگی کو بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمیں پوری زندگی منت کرنے پڑتی ہے کچھ لوگوں کو کم کوشش پر بہت کچھ مل جاتا ہے اور کچھ لوگ بس سارے زندگی پیڑیاں رگٹتے رہتے ہیں زندگی میں ہر شخص اپنے ٹائمزون کی بنیاد پر کام کر رہا ہے سہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک ہم سے پیچھے ہیں لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے وقت کے مطابق ٹھیک ہے ہمیں ان سے حصد نہیں کرنا چاہیے سب اپنے اپنے ٹائمزون میں ہیں جس طرح پاکستان میں دوپیر ہوتی ہے تو اسٹریریا میں شام ہوتی ہے اور یورپ میں صبح ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یورپ ہم سے پیچھے ہے اور اسٹریریا ہم سے بہت آگے ہے سب اپنے ٹائمزون کے مطابق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوک نات کا سب سے بڑا عظیم انچینئر ہے ہم سب کو اپنے استحاب سے ڈیسائن کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے کس کو کس وقت کتنا دینا ہے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق بان دیجئے اور یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے اسمان سے جو فیصلہ اتارتا ہے وہ بہترین ہے موسیقی